اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مونا بلانگز کیسے ہیں آپ خوش شامدید کہا جاتا ہے آپ کو میرے چینل پہ جناب اور آج آپ جو میرے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں مطلب میک اپ کا لوگ خواتین کے لیے بڑا دلچسپ ہوتا ہے کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کافی میری بہنوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنا میک اپ میں کیا استعمال کرتی ہیں کس طرح کرتی ہیں اسکن کے لیے کیا کرتی ہیں تو یہ سب چیزیں ایک ساتھ میں نے کہا کہ نہیں ہو سکتی مگر ہاں میک اپ میں میں کس طرح میک اپ کرتی ہوں کیا پروڈکٹ استعمال کرتی ہوں اس سب میں پہلے بھی بتا چکی ہوں مگر میں نے کہا کہ اس کے لیے ایک اور ولوگ بناتے ہیں اور آج یہ میرا لک ہے یہ اس میں میں نے کس طرح اپنے میک اپ کیا ہے کیا کیا چیزیں یوز کی ہیں یہ سب آج دیکھنے والے ہیں آپ اس ولوگ میں تو آئیے چلتے ہیں اور اپنی ولوگ کا آغاز کرتے ہیں پارٹی لک جو ہے یہ کیسے میں نے کیا ہے اور کیا کیا چیزیں یوز کی ہیں اور کس طرح جو ہے تیار ہوئے ہیں چلیں آئے چلتے ہیں اور اپنی ولوگ کا آغاز کرتے ہیں اپنی سکن کا خیال ہمیں ہر عمر اور ہر وقت رکھنا پڑتا ہے اور خاص طور پر جب آپ کو کہیں پارٹی میں جانا ہو یا کسی ایونٹ میں جانا ہو تو اس سے تقریباً ایک سے دو دن پہلے سکن کی تھوڑی سی کیئر ضروری ہو جاتی ہے کرنا تو جناب یہاں پر میں اپنا میک اپ سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر میں پرائمر جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی اسکن پہ لگاتی ہوں تھوڑا اس سے جو ہے اسکن اچھی ہو جاتی ہے اور جو لوگ پرائمر استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس سے میک اپ جو ہے وہ کتنا سمودھ اور کتنا اچھا ہوتا اور اس کے علاوہ جو لوگ نہیں کرتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے اچھا جی میں نے وہ لگانے کے بعد اس کے بعد جو ہے میں یہ لگا رہی ہوں کنسیلر اور کنسیلر جو ہے یہ زیادہ تر ویسے تو فاؤنڈیشن کے بعد لگتا ہے مگر میں عمومن اس کو فاؤنڈیشن سے پہلے لگا لیتی ہوں کیونکہ اس سے میری سکن پھر زیادہ وائٹ نہیں ہوتی مجھے بہت زیادہ وائٹ سکن جو ہے بہت اچھی نہیں لگتی میں سوچتی ہوں کہ نیچرل میک اپ لک رہے اچھا جی یہ لگانے کے بعد اب مجھے فاؤنڈیشن لگانا ہے اور میں میک کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ یوز کرتی ہوں جو کہ میری سکن کے حساب سے بہت اچھا رہتا ہے اور بلکل فکس میک اپ ہوتا ہے اس میں اچھا جی یہاں پر میں نے اپنے فیس پہ فاؤنڈیشن لگا لیا ہے کوشش کرا کریں کہ اپنی سکن کے حساب سے فاؤنڈیشن لے اس سے ایک بہت اچھا لک آتا ہے بہت زیادہ وائٹ لک نہیں آتا ہے مجھے بھی کبھی کبھی اپنا فاؤنڈیشن زیادہ وائٹ لگتا ہے تو میں اس میں کریم مکس کر کے لگاتی ہوں کیونکہ میری بیسکلی ڈرائی سکن ہے یہاں پر جناب میں آئی میک اپ سٹارٹ کرنے ہوں میں کسی بھی برش کو استعمال نہیں کرتی ہوں سیدھا سیدھا میں جو ہے وہ نارمل اپنے ہاتھ سے اپلائے کر لیتی ہوں میک اپ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ایک اچھا لک دیتا ہے اچھا جی یہاں پر اب میں آئی لائنر جو ہے وہ اپنی آنگ پر اپلائے کر رہی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ہمیشہ اینڈ سے اس کو سٹارٹ کروں کیونکہ اس سے عموماً آپ کی آنگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی بڑی لگتی ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا کہ بلکل اینڈ میں تھوڑا سا اس کو ڈار کرنے کی کوشش کرا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنگ جو ہے وہ تھوڑی بڑی لگتی ہے تو یہاں پر آپ خود دیکھئے گا کہ اب جب میں اس کو اپلائے کر لوں گی تو اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ میری آنگ واقعی کتنی برائٹ اور مطلب اچھی لگنے لگتی ہے اچھا بھئی آئی لینر کے بعد جو ہے وہ آئی پینسل جو ہے میں اس کو یوز کرتی ہوں تھوڑا سا اور آنک کے نیچے جو ہے اس کو تھوڑا سا برائٹ کرتی ہوں بلیک کرتی ہوں تھوڑا سا تاکہ آنک جو ہے اور آپ کے ایک خاص نقش میں آ جائے اور اس کے بعد جناب یہ دیکھیں کہ اس آئی لینر کو میں تھوڑا سا اور ڈارک کرتی ہوں اچھا کیونکہ آنک اتنی زیادہ ہماری پرمننٹ ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس پر تھوڑا سا ورک کریں میں عمومن ٹرائی کرتی ہوں کہ تھوڑا سا آنک کو آدمی زیادہ تھوڑا سا اس پر کام کریں تو یہاں پر میں نے جناب یہ اب میں آئی بروز کو جو ہے وہ فل کر رہی ہوں اس پر فلنگ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے بلکل ایک نیا لک آ جاتا ہے یعنی آپ کی آنکھیں جو ہیں پرمننٹ ہونے لگتی ہیں اگر آپ لیشز لگائیں گے تو وہ پھر وہ اس سے ایک اور آپ کا جناب بہت زیادہ انٹنسیو ایک لک لگنے لگتا ہے ابھی تو فلحال مجھے نہیں لگانی تھی آئی لیشز تو میں نے یہاں پر کنٹورنگ سٹارٹ کر دی تھی اور یہاں کنٹورنگ جو ہے میں زیادہ تر اپنے گردن کی طرف کا کرتی ہوں سائیڈ میں کان کے نیچے کا جو ایڈیا ہوتا ہے اس کو کرا جاتا ہے تاکہ فیس تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ ایک شیپ میں آ جائے تو یہاں دیکھئے جناب یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کافی براؤن چیرہ ہوگیا مگر یہ نارملی یہ بالکل صحیح مجھے لک لگ رہا تھا اچھا جی کیونکہ میں اب لگا رہی تھی مسکارہ لیشز تو مجھے لگانی نہیں تھی کیونکہ ہر دفعہ میں لیشز نہیں لگاتی ہوں کبھی کبھی جب مجھے لگتا ہے کہ لگانی چاہیے میں لگا لیتی ہوں ابھی میں جو ہے وہ مسکارہ لے کر آئی تھی اور اس کے لک سے بھی مطلب اس پہ دو تین کورٹ آپ لگائیں ہمیشہ یہ نہیں کہ ایک ہی کورٹ سے آپ نے جناب کہا کہ جی چلو سید سکے مگر کوشش کرنے کے دو سے تین کورٹ جو ہیں وہ آپ لگائیں اس میں مسکارے کے تو اس سے جانا ایک بلکل نیا لک آتا ہے اور آپ کی لیشز واقعی واضح اس میں فرق لگتا ہے جیسا کہ بھی آپ کو لگ رہا ہوگا میک اپ تو تقریبا ڈن ہو چکا ہے اب اس کے بعد جو ہے چہرے کو تھوڑا سا گلو کرنا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ایک دم میٹ سا فیس لگنے لگتا ہے اور اس میں یہ کہ آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ وغیرہ کرنا پڑتا ہے اور وہ کرنے کے بعد اب میں جو ہے وہ لپ کلر جو ہے وہ اپنی لپس پہ اپلائے کروں گی بہت پنک کلر لیں بہت لائٹ کلر لیں کیونکہ امور نیچرل کلر جو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ذرا سی ڈارک میں شیڈ میں ہو اور جو آپ کے آل میک اپ ہو اس میں لپ کلر بھی شامل ہے وہ جو ہے میٹ میں استعمال کریں زیادہ تر اور اس کو دیکھیں گے جی اب میرا جو لک ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ میٹ لپسٹک سے میٹ سے یہ فرق پڑتا ہے اچھا میٹ اپ جب ڈن ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بالو کا ہوتا ہے اور یہ جب سیٹ ہو جائے تو لگتا ہے کہ جی سب کام ہو گیا ہے تو یہاں پر جناب میک اپ تو میرا ڈن ہو چکا تھا میں نے اس کے بعد اپنے بالو کو سیٹ کیا ہے کیونکہ اب بس جانے میں تقریباً آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا تھا میں نے کہا بھائی میں بالو کو جلدی سے سیٹ کروں یہاں پر میں جناب بلو ڈرائی کر رہی تھی میں نے آئرن نہیں کرنا تھا موسیقی